یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے جیسا موڈ ہو ویسا منزر ہوتا ہے موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے یہ شیر مجھے بہت شدت سے یاد آیا جب بھارت کے نیوز چینلز نے بھارت کے موسم میں گلگت بلتستان میرپور مظفر آباد کے موسم کو بھی شامل کر لیا اور جب یہ خبر پہلی بار بھارت کے نیوز چینلز پر آئی تو میں سوچنے لگا کہ کیا بھارت کا موڈ اب چینج ہو گیا ہے یا پکا ہو گیا ہے کیونکہ اگر بھارت کے کانٹیکس میں دیکھیں تو لگتا ہے کہ موڈ تو ان کا پہلے ہی تھا مگر اب پکا ہو گیا ہے انہوں نے گلگت بلتستان کے ویدر کو اس کے ساتھ ساتھ میرپور مظفر آباد کے ویدر کو بھارت کے ویدر میں بھارت کی ویدر ریپورٹس میں شامل کر لیا ہے امپورٹن خبر ہے اس خبر کو آپ صرف سرسری نہ دیکھیں یا ایسے ہی تفنن طبع کے لیے نہ دیکھیں یا کوئی مزاگ کے لیے نہ دیکھیں یہ بہت سیریس خبر ہے کہ بھارت نے گلگت بلتستان مزفر آباد میرپور کے موسموں کو اپنے موسم میں شامل کر لیا ہے شیر ایک بار پھر پڑھتا ہوں پاکستان کے ہی کسی شاعر کا شیر ہے جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے تو کیا یہ موسم بھارت کے اندر تھا اور اب یہ موسم ان کی ویدر رپورٹ میں واضح طور پر ساملے آ گیا ہے برحال جیسے ہی یہ خبر بھارت کے ٹی وی چینلز پر پہلی بار چلی تو پھر پاکستان کی طرف سے اس پر رد عمل کا اظہار ہوا اور رد عمل ریڈیو پاکستان کی ایک ٹویٹ سے ہوا غالباً ریڈیو پاکستان کی ٹویٹر ہینڈل نے وہ ٹویٹ اب ڈیلیٹ کر دی ہے اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ چار ڈگری جو مائنس ٹیمپریچر ہے لڈاک کا وہ میکسیمم ہے اور جو منیمم ٹیمپریچر ہے وہ مائنس ون ڈگری ہے تو پاکستان نے اور پاکستان کی میڈیا نے بھارت کے بدلتے موسموں کو اپنے موسموں میں شامل کرتے ہوئے لڈاک کے موسم کو اپنے موسم کے طور پر پیش کیا مگر ان کو میکسیمم اور مینیمم زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر اور کم سے کم ٹیمپریچر کی سمجھ ہی نہیں آئی جیسے ان کو آرٹیکل تھری سیونٹی آرٹیکل تھرٹی فائیف ایک کے ایبروگیشن کی نہ اس وقت سمجھ آئی تھی پانچ اگس ٹونٹی نائنٹین کو اور نہ آج سمجھ آ رہی ہے اسی طرح ان کو یہ ٹیمپریچر کی سمجھ نہیں آئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مائنس فور ڈگری اگر ہو تو یہ میکسیمم ٹیمپریچر ہوتا ہے اور اگر مائنس ون ہو تو یہ مینیمم ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ون اور فور کے چکر میں ہیں چونکہ میتھمیٹکس پاکستان میں کافی ویک ہے مجھے یاد ہے اس وقت پاکستان کے سائنس منسٹر جن کو میں سائنس منسٹر کہتا ہوں چودری فواد نے جب بھارت کا راکٹ لانچر چاند پر گیا تھا تو انہوں نے کوئی ایسے نمبر بتائے تھے عربوں کربوں روپے میں اور ان کو میتھمیٹکس نہیں آتا تھا اسی طرح یہ بھی سائنس کا معاملہ ہے مگر اس کو میں سائنس کہتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا نے اس کو سائنس بنا دیا ان کا یہ خیال ہے کہ جب فور کا ڈجٹ ہوگا تو وہ میکسیمم ہوگا اور جب ون کا ڈجٹ ہوگا تو منیمم ہوگا مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ جب مائنس فور ہو جائے گا تو وہ منیمم ہو جائے گا اور جب مائنس ون ہوگا تو وہ میکسیمم ہو جائے گا برحال بھارت کا موسم کیسے بدل رہا ہے اس موسم میں اور علاقے کیسے شامل ہو رہے ہیں جواب میں یا رد عمل میں پاکستان نے اپنے موسم شامل کیے مگر ان کو مائنس اور پلس کی سمجھ ہی نہیں آئی میکسیمم اور منیمم کے فرق کو وہ سمجھ ہی نہیں سکے برحال یہ باتیں اپنی جگہ پر موسم کے ساتھ ساتھ بات جڑی ہوئی ہے گراؤنڈ ریالیٹیز کے کسی شہر کا کسی جگہ کا یا چلیے دل کا ہی موسم ہو تو وہ گراؤنڈ ریالیٹی کے ساتھ جڑا ہوگا اور جب گراؤنڈ ریالیٹی کی بات ہوگی تو پاکستان کے وزیر آزم نے ابھی پچھلے ہفتے ہی گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک میٹنگ کی اور اس میں پاکستان کے فیڈرل منسٹر فور کشمیر اور گلگت بلتستان افیرز کو بلایا اور ڈیلیگیشن کو بلایا بڑے چاؤں سے وہ میٹنگ ہوئی مگر انہی دنوں گلگت بلتستان کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے منسٹر انفرمیشن ایک بہت ہی احتجاجی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یعنی وہ پاکستان کی سرکار کے ساتھ سہمت ہی نہیں ان کی باتیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی بلکہ وہ پورٹیس کے طور پر جو کہتے ہیں آپ بھی دیکھئے اور سنیے فیڈل گورنمنٹ نے سب سے بڑی زیادتی یہ کی کہ دیکھیں جو بہت بڑے پروگرام کے تحت جو ہے ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے فنڈز جو دیئے کہ چاہو سوو میں کوویڈ نائنٹین کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے فنڈز اس میں گلگت بلتستان کو ابھی تک شامل نہیں کیا گیا یہ بہت بڑی مطلب افسوس کی بات ہے ریڈ زونز بھی ہیں گلگت بلتستان کے اب ان ریڈ زونز کی بھی ہم نے سیمپلنگ شروع کرنی تھی لیکن اس کے لیے جو ریکوائیٹ ہمیں جو ریسورسز کی ضرورت تھی جس میں میڈیکل ایکوپنٹ کی ضرورت تھی کٹس کی ضرورت تھی لیبز کی ضرورت تھی وہ بھی ابھی تک گلگت بلتستان میں نہیں پہنچی ایک لیب جو کچھوٹی کیٹرسٹی میں کام کر رہی ہے وہ یہاں پر موجود ہے وہ اپنی کوشش ضرورا ہوا ہے کووڈ نائنٹین کے زمانے میں دنیا کے مختلف خطوں کے موسم اپنی جگہ پر مگر وہ موسم ان خطوں کے سیاسی موڈ پر زیادہ تر اثر انداز بھی ہوتے ہیں اور ڈیپینڈ بھی کرتے ہیں اور یہ خبر اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ کووڈ نائنٹین کے زمانے میں ہی پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو سرد مہری ہے تلکات کی اور جو کشیدگی ہے تلکات کی وہ واضح طور پر بڑھتی نظر آ رہی ہے بہت سارے انفلٹریشن کے واقعات ہوئے بھارت کے جمہو کشمیر کی طرف اور بہت ساری جڑپے ہوئیں بہت سارے جو الو سی جس کو میں الو سی اب نہیں کہتا مگر چلیے آپ جو بھی اس بورڈر کا نام دیں اس بورڈر کے آر پار بہت سارے واقعات ہوئے بہت ساری جڑپے ہوئیں اور بہت سارے دہشتگرد مارے گئے اور انہی دہشتگردوں کے حوالے سے بھارت کے چیف آف دا آمی سٹاف یہ کہتے ہیں کہ ان ٹیررس آرگنیزیشن کا نام کچھ بھی ہو جائے ان کا چہرہ وہی رہتا ہے چیف آف دا آمی سٹاف آف انڈین آرگنیزیشن آرمی کی یہ بات اپنی جگہ پر ایک سخت میسیج بھی ہے اور بدلتے موسم کی طرف شاید اشارہ بھی ہے ڈیر권 رہنے پرات آرگنیزیشن کا فائلہ لوگ ل کی کام کرنے پر سپنگ آف اور انہی دیگی تعلقimage سطا پر سپنگ آف اور میں سکتے ہیں کہ انہی دہشت سے کمیش روز رہو جائے کہ وہ حلی اے شکتا ہے جو کی طرف آف ایک سارے گرام کام کرنکٹ بہت سارے ڈیرہ وائید اور اس کی طرف اڈیہ اور اس سے انہی دیغنیزی شکتا ہے موسیقی پاکستان کی مختلف قومیتوں کے جو اپنے علاقائی موسم ہیں وہ ان کے علاقائی حالات و واقعات سے جڑے ہوئے ہیں ہم نے انہی دنوں جب کووڈ نائنٹین نے مکمل طور پر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے پاکستان بھی اس کے شدید نشانے پر ہے اور رمضان کا مہینہ بھی چال رہا ہے مگر پشتون تحفظ مومنٹ پر بے تہاشا حملے ہو رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا کریک ڈاؤن رمضان کے مہینے میں اور کووڈ نائنٹین کے اس خوفناک محول میں بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک ایسے ہی احتجاجی پیغام کی اطلاع ہمیں آج ہی انگلینڈ سے ملی جو ہی انگلینڈ میں کووڈ نائنٹین کی پابندیوں میں نرمی ہوئی تو ایک پشتون نوجوان نے اپنے دکھ کا اظہار یوں کیا ن GRK میں ڈاؤن بہر ہی ڈاؤن ہوا Aruko شکرقے رنیڈ سے آئیو رہے ہیں مج کلینڈ سے ہی millorہacher ہیں خان مجھم ہوئی تو ہن دبائی ہو جا ہرا ہے خان شند سے مبادئا نہیں ہے اگر ہم نہیں سکتے لیے اور جو ہے بھیWEURس جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے یہ جو بھارتی میڈیا آرولیٹس میں مظفرہ بات گلگت میرپور کے موسموں کو شامل کیا گیا ہے تو یہ شمولیت بھارت کے موڈ کو واضح طور پر بتاتی ہے اور ایک واضح پیغام دیتی ہے پاکستان نے بھی جواباً لدہ کے موسم کو اپنے موسموں میں شامل کرنے کی کوشش کی مگر ان کو موسموں کی شدد کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ میکسیمم کیا ہوتا ہے یا مینیمم کیا ہوتا ہے بارحال اب دنیا دو دائی مہینے کے شدیل لاکڈاؤن کے بعد آہستہ آہستہ ایز آوٹ کی طرف جانا شروع ہوئی ہے اور اب ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جون جون کووڈ نائنٹین کی سختیاں کم ہوں گی تب سیاسی موسم کیسے بدلیں گے اور علاقائی دباؤ کیسے بڑھے گا وہی پرانے مسائل جن کے بارے میں یہ تو نہیں کہتا کہ کووڈ نائنٹین کے زمانے میں وہ بلکل غائب ہو گئے تھے مگر ان کی گونج کم ہوئی تھی لیکن پاکستان اور بھارت کے بارڈرز کو دیکھا جائے تو وہ مسائل کم نہیں ہوئے بلکہ اور بڑے اور کووڈ نائنٹین کے بعد کس طرح کا موسم بنے گا یہ ہم کووڈ نائنٹین کے بعد کی صورتحال میں دیکھیں گے آج کا بہت ہی مختصر تیزیہ میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ یوٹیوب پر ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسر کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے ٹیگ ٹی ویڈی ٹی وی Heb governorsی دیکھنے موسیقی